اسلام علیکم سارے دوستوں کو بھائیوں کو کیسی طبیعت ہے کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اور کیا ہو رہا ہے سب خیریت سے ہیں تو لاسٹ ویڈیو پہ ماشاءاللہ کافی اچھا رسپونس آیا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کومنٹ کیے ایک کومنٹ سب سے ایدھا کومن تھا کہ بھائی اگلی ویڈیو کب بناوگے اگلی ویڈیو جلدی بنانا اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو ویڈیو میں نے جس کا وعدہ کیا تھا جس کا میں نے کمیٹمنٹ کی تھی آپ لوگوں سے وہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جس کا جس کے میں نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے آپ اپنے برڈ میں فائٹ کیسے ڈال سکتے ہیں یار بڑا آسان طریقہ ہے یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اپنی کسی بھی بریڈ کی لڑائی چینج آپ کر سکتے ہیں وہ چینج کیسے کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تھوڑی سی ریٹیل میں بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ اس کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھیں گے اور میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے فیس بک پہ وٹسائپ گروپس میں آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چیز ہمیشہ سے کہتے ہیں وہ پہلی کہہ رہتا ہوں بدماشی سے اس کو لائک کرو بدماشی سے اس کو شیئر کرو بدماشی سے اپنے سوال کرو کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو اس سے بھی پہلے ایک اور چیز میرا فیس بک کے اوپر گروپ ہے پاکستان کلاب آف اسیل کے نام سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں شانی جٹ کے نام سے ٹھیک ہو گیا اور یوٹیوب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے یہ آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کچھ جو برڈز ہوتے ہیں اسیل ان کے اندر ہوتا کیا ہے جو فائٹنگ کے شکین ہیں جو فائٹ وغیرہ کرواتے ہیں ان کو یہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی تین طرح کے برڈز ہوتے ہیں بیسکلی تین بھی نہیں چار طرح کے برڈز ہوتے ہیں فائٹنگ میں اب سب سے پہلی چیز ایک سب سے پہلا ایک وہ اسیل ہوتا ہے جو کہ صرف گلے کا ہوتا ہے جو گلہ کھیلتا ہے گلہ کھیلتا ہے اسی کے اندر دوسری کٹیگری ہے کہ گلہ پٹی کھیلتا ہے جو گلہ اور پٹی دونوں کھیلتا ہے یہ ایک کٹیگری ہوگی ٹھیک ہو گیا اب دوسری ٹائپ پہ آتے ہیں دوسری ٹائپ کا جو برڈ ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے پٹی ٹھیک ہو گیا پٹی کھیلتا ہے مطلب کہ یہ والی گالیں کان یہ کھیلتا ہے ٹھیک ہو گیا تیسری ٹائپ کا جو برڈ ہوتا ہے وہ ٹیک کھیلتا ہے ٹیک کہتے ہیں اوپر والے گھر کو سر کے گھر کو کہتے ہیں وہ ٹیک کھیلتا ہے اب ٹیک کے ساتھ بھی پٹی اٹیچ ہو دیا ٹیک پٹی ایک ہی کٹیگری میں آگی تین ہو گئی اب چوتھا جو برڈ ہوتا ہے وہ سب سے ایک کلاس کا ہوتا ہے جو کہ مجھے بڑا پسند ہے جو کسی بھی گھر کا متاج نہیں ہوتا اس کو گلہ ملتا ہے وہ گلہ کھیلتا ہے پٹی ملتی ہے پٹی کھیلتا ہے ٹیک ملتی ہے ٹیک کھیلتا ہے ہر گھر کھیلتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے تو یہ تو تھوڑا سا انٹرو تھا کہ ایسے برڈز ہوتے ہیں جن کی فائٹس ہوتی ہیں چار طرح کے اب اس میں ہی آگے سب کیٹگری آتی ہے ٹیک کے اندر ہی پسیل بھی آتی ہے جو کہ مرگے اپنی گردن کو پیچھے رکھ کے اوپر سے دوسری سائٹ سے پگڑ کے مارتے ہیں اسے پسیل کہتے ہیں ٹیک ہو گیا تو یہ اسی کیٹگری میں آتی ہے ٹیک میں ہی آ جاتی ہے کیونکہ وہ سر کی طرف زیادہ تر جاتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہم کہ فرض کرو ایک ایگزیمپل لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک برڈ ہے آپ اس کو فائٹ کرواتے ہیں اور آپ جب اس کو فائٹ کرواتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا برڈ گلہ کھیلتا ہے گلے کے اندر گھستا ہے گلے میں گھس کے لڑتا ہے ٹیک ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں بہت اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ گلے سے اٹھ کے اوپر والے گھروں پہ چلا جائیں گلہ نہ کھیلیں گلہ کھیلنا چھوڑ کے اوپر والے گھروں میں چلا جائیں اس کی بریڈ میں کچھ ایسا بنیں تو اس کا ایک بہترین حل ہے بھائی آپ اپنے میل کو سلیکٹ کرو میل کی فائٹ آپ نے دیکھی ہے ٹیک ہے اب دوسری چیز جو ججمنٹ والی ہے وہ جج آپ نے خود کرنا ہے آپ کے پاس گھر میں جو شکاری لوگ ہیں یا کوئی جو نیو شکین ہیں یا جو بھی ہیں وہ کوشش ان چیزوں پر کریں کہ جو مرگی جو مادی کسی بھی گھر سے لیں اس کے خاندان کی کوئی ایک عدی فائٹ دیکھ لیں اس کے بھائی کی اس کے باپ کی یا اس کے آگے بچوں کی کہ وہ کیا کھیلتے ہیں جب تک آپ کو اس کی فائٹ کے روم کا نہیں پتا ہوگا آپ اپنی مرضی سے فائٹ نہیں ڈال سکتے محنت لگتی ہے میں یہ اس لیے ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں جو برڈز ہیں مجھے پتا ہے وہ کون کون سے گھر کھیلتے ہیں اور ان کی بریڈ میں سے مادیاں بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو میرے لیے یہ بہت آسان ہے اس کو اگر چینج کرنا ہے تو اس کو پھر اس بریڈ میں لے کے جانا ہے اس کے نر کو جو بھی گھر کھیلتا ہے وہ اس کو آپ نے اس بریڈ میں اس مادی میں ڈالنا ہے جس کا گھر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بریڈ میں ڈالیں سپوز مثال کے طور پر کسی بھائی کے پاس گلے کا مرگ ہے جو گلا کھیلتا ہے اور کوئی گھر نہیں کھیلتا گلا پٹی گلا پٹی کھیلتا ہے اور گھر نہیں کھیلتا اب وہ چاہتا ہے کریں گلے سے سر کے طرف ٹھیک ہو گیا اب آپ نے مادی اس میل کے ساتھ فیمیل آپ نے وہ لگانی ہے جو کہ نیچے گھر نہیں کھلاتی بچوں کو اپنے اوپر والے گھر کھلاتی ہے ٹھیک ہے مرد گلے کی وہ مرگی نہیں اس کے جو بچے جب لڑتے ہیں اس کے بچے جب آپ لڑاتے ہو یا اس کا کوئی بھائی اس کا خاندان پیچھے کوئی بھی لڑ رہا ہے وہ گلے کے نہیں ہیں وہ اوپر کے گھروں کے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں وہ نیچے نہیں جاتے آپ نے جو گلے کا مرگا ہے اس کو اٹھا کر اس مادی کے ساتھ لگانا ہے جس کا اوپر والا گھر ہے ٹھیک ہے اس کے آگے سے بریڈ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کی نسل آگے سے بن جائے گی اب آپ نے سیکنڈ چیزہ کرنی ہے آپ نے جو جب اس کی نسل بنے گی اس کا آگے پٹھا دیکھو ان کے بچوں کا گھر کیا آتا ہے بہت امید ہے کہ وہ گلے پٹی سے نکل کر زیادہ پٹی کھیلیں گے گلہ کم کر دیں گے اور پٹی زیادہ کھیلنے لگ جائیں گے اور انہی میں سے کئی برڈ ایسے نکلیں گے جو اوپر کے گھر نکلیں گے مادی کو ہائلائٹ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ فائٹ کا سٹائل سو میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ مادیاں دیتی ہیں ٹھیک ہے کئی مادیاں دس پرسنٹ ایسی ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں رنگ رنگ اپنے اوپر لے جاتی ہیں لیکن آگے سے جو اس کی بریڈ میں سے جو بچے بنتے ہیں وہ ٹوٹلی نر پر ڈال دیتی ہیں کہ جیسا میل لگاؤ گے ویسا ہی فائٹنگ سٹائل آگے سے وہ بچوں میں ڈال دیتی ہے کئی مادیوں میں ایسی کوالٹی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کم ہے زیادہ مادیاں اپنے پر بچے فائٹ میں کھینچ لیتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ جب آپ کا جب ایک جنریشن آپ نے دیکھا کہ اس کے تھوڑا سا اس کی گیم اوپر کی طرف آگئی ہے تو اس میں سے جو میل ہوگا جو اوپر کی گیم کر رہا ہوگا آپ نے اس کو ہی اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ لگا جاں ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کو دوبارہ اپنے اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ لگاؤ گے تو اس کی ماں کا جو خون ہے نا وہ زیادہ ڈومینیٹ اس کے اندر کرے گا اور وہ یہاں سے بھی اٹھا کے اس کو یہاں پہ اوپر لے جائے گا ٹیک پہ لے جائے گا اس کے بعد وہ آپ کی نسل میں زیادہ جو پارائے گا وہ ٹیک کائے گا جو آپ نے گھر میں بنا لی ہے اس کے بعد آپ کی جو جون سی بی بریٹ جو گلے سے اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے ہو وہ کوالٹیز اس کے جو اٹریبیوٹس ہیں اس کی کوالٹیز ہیں وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر چلی جائیں گی اسی طرح سیم اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں یار میرا اوپر کے گھر کے متاج ہیں گلے یا پٹی میں آتے نہیں ہیں تو ان کو وہ مادیاں چاہیے جو گلے اور پٹی کھیلتی ہیں جب ان کی ساتھ بچے لیں گے یہ آسان ہے گلے سے اٹھا کر سر پہ لے کے جانا مشکل ہوتا ہے سر سے اٹھا کے گلے میں لے کے جانا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس مادی کے ساتھ لگائیں جس کے آگے بچے گلہ کھیلتے ہیں تو جس میل کو آپ مادی کے ساتھ لگاؤ گے گلہ کھیلنے والی کے ساتھ تو آگے جو اس کی فرض کرو آپ کو پہلی پہلی دفعہ کی بریڈ میں اتنا اچھا حضر نہیں بھی ملتا لیکن اس کا ایک بھائی فائدہ ہوگا یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے آزمائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کنڈیشن کے اندر بریڈ کرو گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ ایک گھر کے متاج نہیں ہوں گے ان کو جو انسا گھر ملے گا نا وہ مارنے کی کوشش ضرور کریں گے گھر بنائیں گے اپنا مارنے کے لیے اگر گلے سے اٹھ کے سٹیک پہ ڈریکٹ نہیں نہ گیا تو وہ گلے کا محتاج نہیں رہے گا وہ گلہ پٹی پہ چلا جائے گا گلہ بھی کھیلے گا پٹی بھی کھیلے گا دونوں گھر کھیلے گا ان میں سے دونوں میں سے جونسا ایک بھی اس کو مل گیا وہ اپنا گھر وہاں پہ سیٹ کر لے گا تو چانس زیادہ ہو جائیں گے محتاج نہیں رہے گا وہ تو یہ ایک سمپل سا ایک طریقے کار تھا جو میں نے بتایا یہ بہت سوچ سمجھ کے لگانا ہوگا کیونکہ اگر آپ کو اس نسل کے فائٹنگ سٹائل کا نہیں بتا ہوگا نا تو ایک سال آپ کو محنت لگ جائے گی اس کے آگے بچوں کا ارزلٹ دیکھنے میں جب آپ اس کے بچوں کا ارزلٹ دیکھو گے اس کے بعد دیکھو گے آپ کو کیا چاہیے آپ کو گلے میں لڑنے والے چاہیے آپ کو پسیل والے چاہیے ٹیک والے چاہیے پٹیوں والے چاہیے کیسے چاہیے اس کے بعد آپ کو وہ مادی چاہیے جو کہ وہ گھر لڑواتی ہے پھر وہ آپ یہ ساری محنت کرو گے بہت لمبا سلسل ہے جن کے پاس پہلے سے کچھ نہ کچھ یہ ساری چیزیں آزمائی اور پڑی ہوئی ہیں دیکھی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ آسان چیز ہے اسی طرح سے پیرنگ کرو اور اسی طرح سے اپنی مرضی سے لڑائی ڈالو جس طرح آپ بنانا چاہتے ہو تو کوشش ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے اسی لیے یہ میں نے سب کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگے جن کو نہ سمجھ آئے وہ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا اور جن کو سمجھ آگئی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جن کو سمجھ آخر بھی سمجھ نہیں آنا جاتی ان کو سلام ہے بھائی آپ لوگ آپ لوگ اس دنیا کہ ہی نہیں ہوں شہزادے ہو آپ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر جلدی بناوں گا تو تب تک کے لیے تمام ملکوں سے تمام شہروں سے تمام جگہوں سے جو مجھے فالو کر رہا ہے ان سب کو بہت پیار بہت سلام آپ لوگ کوشش ہیں آپ لوگوں کی میرے سے کومنٹنگ بات چیت کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہی بتاؤں جو میں نے خود آزمائی ہے اور وہ ہی بتاتا ہوں جو میں نے آزمائی ہے میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرتا تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سب سے اللہ حافظ